یہ ایکچولی آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپرنا ایک تماشا ہے مہربانو قریشی ساڑھے سولہ ہزار ووٹ ریجیکٹ ہو گئے خدا کے لیے خدا کے لیے اس عوام کے ساتھ ایسا مزاد مت کیجئے دیجئے کہ یہ لگ اس طرح ہے نواز شریف کی شرمندی کی بچانے کے لیے آپ نے یہ فارم نکالا اور آج صبح جب آپ اٹھ کے دیکھتے تو آپ جا کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب نون لیگ جو ہے سنگل لازز پارٹیمنٹ کے سامنے آ رہی ہے خدا کے لیے آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں اور اگر کسی کو ریکارڈ چاہیے ہوگا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں نون لیگ کے الیکشنز جہاں پہ کمپائل ہو رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں منصور علی خان نے نواز شریف کو بنقاب کر دیا اور سارے ثبوت سامنے رکھے کہ کس طرح نواز شریف نے دھنگلی کر کے یاسمین راشد کو ہرا کر عوام کا منڈیٹ چوری کیا اور پھر اس کے اوپر بنگڑے ڈالے منصور علی خان نے جب لائف شو میں ثبوت پیش کیے تو سب کے سب میں مان حیران رہے گے آئیں پہلے منصور علی خان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مجھے ذرا کھل کے بات کرنے دیجئے گا صبح سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جو ہم نے یہ نظام دیکھ یہ میں فارم 47 جو نواز شریف صاحب کا نے 130 کا یہ فارم ہے جیسے ایک پانچ سال کے بچے کے ہاتھ میں آپ کریون دے دیں اور اس کو کمرے میں بند کر دیں اور ایک گھنٹے کے بعد آئیں تو پجابی مجھے کہتے ہیں کھچمچ ہو لے پائے انہیں تو یہ سلطحال ہے اس 47 کی یہ ایکچولی آپ کے یہ آپ کے انتخابی سسٹم کے اوپرنا ایک تماشا ہے اس سے کم نہیں ہے شرم آتی ہے اس فارم کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی زی شہور آدمی جو پڑا لکھا آدمی ہوگا جب وہ اس فارم کو دیکھے گا تو وہ کہے گا میں اس نظام کا حصہ ہوں آپ اس لئے مجھے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت میں آکے بورٹ ڈالوں آپ صرف ایک چار سال کے بچے کو جس کو تھوڑی سی میٹس آتی ہوگی وہ بھی کالکولیٹ کرے گا تو وہ کہے گا یہ کیا ہے کیا یہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ میں خود پیدا ہوا ہوں این اے ون تھرٹی میں میں پیدا ہوا میں نے اپنا بچمن سارا وہاں پہ گزارا پاکستان کا سب سے بڑے پروٹیسٹ جو ہیں لہور میں جو ہوتے ہیں وہ اس حلقے میں ہوتے ہیں مار لوٹ کے اوپر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جماعت اسلامی جو وہاں پہ بڑے بڑے جلسے کرتی رہی ریالیاں نکالتی رہی احتجاج کرتی رہی وہ اس حلقے کے چھ لاکھ آٹھ ہزار افراد میں سے کسی ایک کو کنونس نہیں کر سکی کہ تو مجھے ووٹ دو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے بعد یہ جو مہربانو قریشی ساڑھے سولہ ہزار ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ملتان کے اندر میں تو وہاں کے لوگوں کو اتنی سنس نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ کس طرح ڈالنا ہے ساڑھے سولہ ہزار ووٹ یہاں پہ اسی لہور کے اندر اب اسی کے مطابق جو ہے ساڑھے چھے سو ووٹ ہے جو ریجیکٹ ہوئے لہور کے لوگوں کو اتنا شہور ہے کہ ساڑھے چھے سو اور بائی دوئے لاس ٹائم اسی حلقے کے اندر جو ہے دھائی زار ووٹ ریجیکٹ ہوا تھا یہ سرین پہ چل بھی رہا ہے یہ پارم اب آپ جس لک اٹھے نمبرز جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فے ان میں سے کسی کے پاس ان کے تائید کنندہ یہ ریزلٹ کیا فارم 47 کم لگ رہا ہے یہ بیلنس شیٹ زیادہ لگ رہی ہے تائید کنندہ نے جا کے ووٹ نہیں دیا جس نے اس امیدوار کو سجیسٹ کیا ہے جو اس کو سپورٹ کرنے والا ہے اس نے بھی اس کو جا کے ووٹ نہیں دیا اس کے گھر والوں نے اس کو ووٹ دیا جائے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو ووٹ دیا جائے خدا کے لیے اس عوام کے ساتھ ایسا مزاق مت کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک جماعت یا دوسری جماعت کون جیت رہی تھی لیکن یہ بیسی لی لگ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ لگ اس طرح ہے نواز شریف کی شرمندی کی بچانے کے لیے آپ نے یہ فارم نکالا کیونکہ مانسیرہ سے بھی ہار گئے تھے یہ ان کی ابائی سیٹ تھی جہاں سے وہ ہارے ہیں انیس سو پچاسی سے الیکشن لڑ رہے تھے ہم نے ہاری ٹرانسپیشن میں مزمل صاحب نے یہ فرمایا کہ اتنے پرانے وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اس سے بڑی شرمندی کی کوئی تھی میں آپ کو چلیں میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں اور اگر کسی کو ریکارڈ چاہیے ہوگا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں نون لیگ کے الیکشنز جہاں پہ کمپائل ہو رہے تھے جہاں پہ کمپائل ہو رہے تھے وہاں سے میرے ساتھ ایک شخص رابطے میں تھا اور اس نے مجھے بات کی نون لیگ کا جھاڑو پھر چکا اس نے خود اپنے مبو سے کہا گیا کہ ہمارا ستیہ ناس ہو گیا اس نے کہا میں نے خود مریم نواز نواز شریف یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کے موہ ترے میں نیچے اور آج صبح جب آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ جا کے عوام کو یہ بتا رہے کہ جناب نون لیگ جو ہے سنگل لازلس پارٹیوں کے سامنے آرہی ہے خدا کے لئے جو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے نکالا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سارے میڈیا ہاؤسز نے بہت غیر ذمہداری کا مزاہدہ کیا ہے جی جی اور مطلب سارے بھنگڑے ڈالنے لگے تھے اور بلکل انہوں نے کہا ارسپونسبل رپورٹنگ اور ہاں اینکر اور ایتھکس تو مجھے سمجھ نہیں آئی توٹیڈ بوٹیڈ آنکر اور اس طرح کا اس میں سوٹ پہنٹا ہی ہے آپ کے بارے میں کھائی ہیں یہ بھی سوٹیڈی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی لشکاریں مار لیں آپ کے ساتھ ہوں گے ہم سب کہہ رہے تھے یہ پانچ پرشنٹ دس پرشنٹ پندرہ پرشنٹ مکمل کر رہے تھے مضامر صاحب مضامر صاحب خود دلیم تو کرنے تھے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ بہت چھوٹی پروجیکشن پر یہ لیڈز ہیں نہیں مضامر صاحب لیکن جان آپ نے کل خود یہاں کلیم کیا اینے سکسٹی پور کا آرہا تھا آپ نے خود یہ بات کہی اور اگر یہ مت کہیے گا آپ نے خود کا نواز صاحب کو کہنا آپ کے ریکارڈنگ نکالیں آپ نے خود کا نواز صاحب دونوں سیٹوں سے ہار رہا ہے یہ جو بات ہے کہ کافی علامنگ ہے اور دو گواہ دو گواہ مجھو ہے انہوں نے آنر بھی کھا لیکن ایک دفعہ میں نے جب نواز شیل کے ووٹ زیادہ کیے تو منصور مجھے لٹ پڑے یا آپ نے کیوں نواز شیل کے ووٹ زیادہ کر دی مضامر صاحب لٹ پڑے اچھا یہ بات ہے کہ یہ اب انہوں نے جو یہ ٹویٹ کیا ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ میڈیا آنکرز پہ اور میڈیا ہاؤسز پہ پورا اس کا ذمہ داری کا پلندہ پھوڑ دینا جبکہ یہ بالکل بات درست ہے کل ایک پکچر کی بات ہوئی ہے ایک تصویر ہمارے پاس بھی آئی ہے اگر ہم دکھائیں گے تو ظاہر ہے ایکسپوز ہو جائے گا کہ جس نے وہاں لوگ واقعہ تر نیچے فون اپنے سیل فونز نیچے کر کر کے فوٹوز بھیج رہے تھے کہ کس طرح سے چہرے اترے ہوئے ہیں اور کیا حالات ہیں تو جو ریزلٹس آ رہے تھے بے شک ہی کہ وہ ویلیفائی گائے گئے اور اس کے بعد پھر کے پی میں بھی جو ہم نے اس وقت جس طرح کا ایک وہ اپسٹ دیکھا ہے مطلب پشاور سے نور عالم خان صاحب جیت رہے ہیں تیمور جھگڑا ہار رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے خوابراہ رہا ہے وہ چھ بجے والی بات آپ کی بڑی ایپٹ ہے اور خوابراہ بات سے جو پھر طب علی جو کہ اسلامباد PFG ہے اور بہت خوابراہ ورہا ہے اسلامباد ، تینوں کے تینوں سیٹے ہار گئے لیکن یہ ایک اور پندورا باکس کھولنے والا ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا خیال ہے میں بھی غلط تھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انتخابات Auch Girl محج � و جائیں گے بڑات واقش محج مت Holy جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ایسے لگتا ہے کہ ایک اور بہران جنم دے رہا ہے ناظرین آپ نے سب میں مانو کی گفتگو سنی صور علی خان نے کہا کہ رات گہے تک ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف سے بہت زیادہ آگے تھی اور وہ بہت بڑی لیڈ کے ساتھ نواز شریف کو شکست دے رہی تھی مگر صبح ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہروا کر جیسے نواز شریف کو جتوایا گیا میری سمجھ سے تو یہ باہر ہے کہ رات اگر رات ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف جیت گئے ناظرین حقیقت میں نواز شریف منسیرہ سے پہلے ہی ہار چکا تھا اور اگر اس سیٹ سے بھی ہار جاتا تو نواز شریف باہر ہو جاتا اس لیے نواز شریف کو جتوانے کا منصوبہ رات و رات بنایا گیا اور صبح انونس کر دیا گیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہار گئی اور نواز شریف جیت گیا کیونکہ اگر نواز شریف ہار جاتا ہے یعنی ایک جماعت کا قائد ہی ہار جائے تو اس جماعت کی سیاست تو پھر ختم ہو گئی اور نواز شریف کی سیاست کو بچانے کے لیے یہ ساری گیم ڈالی گئی صرف یہی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے قائدین کا کہنا ہے کہ ان کے پچاس سے زائد حلقوں میں جیتے ہوئے امیدواروں کو ہارانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور جس پر عمل کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ سب کے پاس فارم فورٹی فائف بھی مجود ہے اس کے باوجود فارم فورٹی سیمن میں نون لیگ کو جتوایا جا رہا ہے ناظرین ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جن کا یہ خیال تھا کہ الیکشن ہونے کے بعد ملک میں استحقام آ جائے گا وہ تو بات ختم ہو گئی کیونکہ اب مزید ورحان بڑے گا استحقام نہیں آئے گا کیونکہ جس طرح کے الیکشن ہوئے اس طرح کے الیکشن کے بعد تو ملک میں استحقام نام کی کوئی چیز نہیں آنے والی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ